میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور میں آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہا ہوں آج میں اینڈریس ڈیزائن کی جو ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کروں گی وہ سکول یونیورسٹیز اور کالیجز کی لڑکیوں کے لیے ہیں کہ کس طرح سے ڈریسنگ کی جائے انسٹرگرام پر ایک ریل دیکھنے کے دوران مجھے ایک باربی ڈول آفٹ بہت زیادہ انسپائر کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس طفعہ باربی آفٹ ریکریئٹ کیا جائے اور اس کی تمام ڈیٹیلنگ یہ ڈریس جو میں نے ڈیزائن کیا وہ یونیورسٹی اور کالیجز اور سکول کی ان لڑکیوں کے لیے ہیں جو پروم پر اینول ڈینر پر یا فیرول پر ڈریس بنانا چاہتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ کس طرح ڈریس بنایا جائے تو آپ کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں آج آپ کے ساتھ اسے لے کے زی تک تمام ڈیٹیلنگ شیئر کرنے والی ہوں کہ کس طرح سے ہم ایک خوبصورت سا ڈریس ریکریئٹ کر سکتے ہیں یہ وہ میرا ڈریس ہے جو میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلنگ شیئر کی تھی اور پلین بلیک تھا اس کے ساتھ میں نے بہت خوبصورت نیٹ کا ڈوبٹا ویئر کیا ہے اس قسم کے ڈریس کے ساتھ میں نے جس طرح سے امبرالری میں بلیک اور وائٹ ڈوبٹا پہنا ہے آپ چاہیں تو پلین بلیک میں بھی ویئر کر سکتے ہیں اور وائٹ میں بھی ویئر کر سکتے ہیں اور ریٹ میں بھی ویئر کر سکتے ہیں اٹیس اپ ٹو یو کہ آج جو میں ڈریس ڈیزائننگ کی آپ سے ٹرپس اینڈ ٹرکس جو شیئر کرنے لگی ہوں وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو تھوڑے ہیتھی ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح سے ڈریسنگ کریں آج میں آپ کو اپنا ڈریس دکھانے والی ہوں جو کہ میرا درزی سے سٹیچ ہو کر آیا ہے اور جب میں نے یہ ڈریس انسٹراغرام پر ایک ریل دیکھنے کے دوران مجھے ایک باربی ڈول آفٹ بہت زیادہ انسپائر کیا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس دفعہ جو ہے وہ باربی آؤٹفٹ جو ہے وہ ریکریئٹ کیا جائے اور اس کی تمام ڈیٹیلنگ جو ہے اے سے لے کے زی تک اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا جائے سٹیچ ہونے کے بعد اس کا لک بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا بہت ٹرنڈی لگ رہا تھا اور سٹائلش لگ رہا تھا تو مجھے جو ہے یہ ڈریس بہت زیادہ پسند آیا درزی کو جس طرح سے میں نے کٹنگ بتائی تھی کہ اس کا جو ہے وہ اے لائن کٹنگ میں سٹیچنگ رکھے بہت خوبصورت سا نیک لائن کا ڈیزائن بنایا تھا اور اس کے دامن پر بھی بہت خوبصورت سی لیس لگائی تھی جو کہ چکن کاری کا لک دے رہی تھی تو اور آل ڈریس کا لک مجھے بہت زیادہ پسند آیا تو اس کا جو فیبرک تھا میں نے لوکل مارکیٹ سے لیا تھا جیسے کہ آپ کو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن اس کی کالٹی اور اس کا مٹیریل اور اس کے اوپر یوز کی جانے والی تمام لیسیس سب چیز جو تھی وہ ایک برینڈڈ ڈریس کے ایکول تھی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ مجھے ایک لازٹ ٹائم صفائیہ کا ایک ڈیزائن بہت پسند آیا تھا اور سولڈ آٹ ہو چکا تھا پھر میں لوکل مارکیٹ میں سرچ کیا تھا اسی سے ملتا جھلتا تو فائنلی جو ہے آج میرا ڈریس جو ہے درزیز اسٹیچ ہو کے آگے اور درزی نے جو ہے اس کی کٹنگ اے لائن میں سٹائل میں کی ہے اور اس پہ بہت خوبصورت سٹائل میں نیک لائن فلاورز بنائے ہیں اور ٹراؤزر جو ہے وہ بلیک کلر کا سٹریٹ بنایا ہے اب چاہیں تو اس کے ساتھ وائٹ ٹراؤزر بھی کر سکتے ہیں اور ریڈ ٹراؤزر اور ریڈ ڈوبٹا بھی کیا جا سکتا ہے اور اس بلیک اور وائٹ کے ساتھ آپ شوکنگ پنک ڈوبٹا اور شوکنگ پنک ٹراؤزر بھی کیا جا سکتا ہے آج کر ڈوبٹے اتنے خوبصورت مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ آپ پلین ڈریس لیں اور اس کے ساتھ کوئی خوبصورت سا ڈوبٹا لے لیں اور کوئی ڈیزائننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں مجھے یہ ڈوبٹا بہت زیادہ اچھا لگا جو کہ میں لوکل مارکیٹ سے بہت ریزنیبل پرائس میں لیا تھا اس بار بھی ڈریس کے ساتھ آپ کوئی بھی ڈوبٹا ویئر کر سکتے ہیں چاہے وہ بلیک ہو چاہے وائٹ ہو یا ریڈ ہو جو تینوں کلرز ہی اس کے ساتھ بہت خوبصورت لگیں گے آج میں جا رہی ہوں لوکل مارکیٹ اور لوکل مارکیٹ سے ہم اپنا ڈریس پر چیز کریں گے اور اس کو ڈیزائن کریں گے اور میں اس کی تمام ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نیکس ڈریس جو ہے وہ میں کس طرح سے ڈیزائن کرنے لگی ہوں آج کا آٹفیٹ جو سمجھ کا میں ڈیزائن کرنے لگی ہوں میرا ان لڑکیوں کے لیے ہے جن کو سمجھ نہیں آتی کہ کیایول ڈریسز کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جائے ان کے اوپر ہلکی پھلکی سی کس طرح سے ڈیزائنن کی جائے اور ان کے اوپر کس طرح سے اس کا قرص دیے جائے تاکہ وہ سٹائلش بھی لگے اور ٹرنڈی بھی لگے اور ان سم ایکسٹنٹ سمپل بھی ہو سمپل ڈریسنگ میں بہت مارڈن لک بھی آتا ہے اگر لائٹ سی ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ ہو تو میں گھر سے روانہ ہو چکی ہوں راستے میں ہم رکے کھانے پینے کے لیے کہ کوئی چیز لے لی جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ سفر اگین سٹارٹ ہو گیا اور آج میں آپ کو لوکل مارکیٹ سے ڈریس ہم پرچیس کریں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیزائننگ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈیزائننگ کی جائے میری جو آج کی ویڈیو ہے وہ آفیس کی جو لڑکیاں ہیں جو آفیس گوئنگ لڑکیاں ہیں ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے کہ کس طرح سے ڈریسنگ کی جائے چاہے وہ منڈے سے لے کے فرائیڈے تک کی ڈیلی روٹین ہی کیوں نہ ہو گرلز جو ہیں وہ کالیج کی گرلز ہوں یا یونیورسٹریز کی گرلز ہوں ان سب کے لیے اور ان سب کے لیے جو ہے وہ یوسفل ثابت ہونے والی ہے تو میں پہنچ چکی ہوں مال میں اور مال میں جو ہے وہ میں نے انٹری کر دی ہے میں جو ہے وہ امتیاس شاپنگ مال آئی ہوں اور وہاں سے جو میں اپنی پرچیزنگ کرنی تھی میں نے اور اس کے بعد میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ شاپس پہ جاؤں گی جہاں سے میں نے اپنے لیے اور بچوں کے لیے کچھ چیزیں پرچیز کرنی تھی بچوں کی میں نے کچھ شاپنگ جو ہے وہ منی مائنر سے کی منی مائنر پر بہت خوبصورت کلیکشن آئی ہوئی تھی اس کے بعد میں ایک لوکل مارکیٹ میں ایک شاپ سے فیبرک پرچیز کیے تاکہ ان کی کیول ویئر کے ڈریسز کو ڈیزائن کیا جائے کہ گرمیوں میں کس طرح سے ہلکی پھلکی سی ڈیزائننگ کی جائے ڈریسز کی جو کہ بہت خوبصورت بھی لگے اور ٹرنڈی بھی لگے اور اس طرح کی بھی ڈیزائننگ نہ ہو جو آپ کو ہرش فیلنگز دے کلرز اور ڈریس کا سلیکٹ کرتے ہوئے ایسا سلیکٹ کریں جو سمر کے حوالے سے سوٹیبل ہوگا کیونکہ آج کل جو ہے مہگائی کے دور میں بہت مشکل ہو گیا بہت سارے لوگوں کے لیے کہ وہ برینڈ کے ڈریس کو افورڈ کرنا تو میں آپ کو کچھ ڈیزائنز دکھاتی ہوں جن میں مختلی برینڈز کی ہوتے ہیں جو کہ ریزنیبل پرائس میں آپ بھی مارکٹ سے لے سکتے ہیں یہ کسی بھی آوٹلیٹ سے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہ زیلبری کا ڈریس مجھے بلیک کلر کا بہت پسند آیا بہت زیادہ سوفٹ تھا اور اس کے اوپر وائٹ کلر کیا پرم تھا اس کے نیک لائن پر وائٹ کلر کی ایمبرائیڈری کی ہوئی تھی جو کہ بہت سوفٹ اس کی ایمبرائیڈری تھی اور بہت پیاری لگ رہی تھی اس کا ڈوبٹہ جو تھا اس کے اوپر بھی بہت ہی نیٹ ایمبرائیڈری کی گئی تھی زیلبری کے جو ڈریسز ہیں ان کی لون مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہے ان کی جو میٹیریل ہے ان کا جو فیبرک ہے بہت ہی خوبصورت تھا تو اس کی یہ بھی میں نے ایک اور ڈریس بھی لیا یہ بھی زیلبری میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسے ڈریسز شیئر کروں جو برینڈ کے بھی ہوں ورد ریزنیبل پرائیس میں ہو اور ان کی ڈیزائننگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ اس کو ہم کیسے ایک اچھے ڈیزائن اڈریس میں چینج کر سکتے ہیں اس کے جو پرائیس تھے وہ سکسٹی نائنٹی تھے اور آپ اگر چاہیں تو اس کو زیلبری کی ویب سائٹ پر اون لائن بھی پرچیز کیا جا سکتا ہے اور اون لائن اگر جس نے پرچیز کرنا ہو گوگل کی ترو ویب سائٹ پر جا کر آپ اس کا آرڈر پلیس کر دیں اور ویدن فیفٹین ڈیز جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور کر دیا جائے گا آج کل آپ کو پتا ہے کہ آل آور پرنٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ آیا ہوا ہے اور یہ پہنے ہوئے بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں جو میں نے اپنا اس کا رفلی سکیچ بنایا ہے اس ڈریس کا وہ میں لونگ شرڈ اور سٹریٹ ٹراؤزر کا اور نیک لائن پر جو ہے میں اس کی ڈیزائننگ کروں گی آپ اس کی تمام سٹیچنگ جو ہے میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گا جب بھی سمر کے ڈریس ڈیزائنز سلیکٹ کرنے کی بات آتی ہے تو اس طرح سا فیبرک پرچیس کریں جو لون میں ہو اور جن کے کلر جو ہیں وہ کافی ریفریشنگ ہو گرمیوں میں جو ہے موسٹلی لائٹ کلرز بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں آپ کی پرسنیلٹی کو انہینس کرتے ہیں اور ان سے جو ہے وہ آپ کو گرمی بھی کم فیل ہوتی ہے اگر دیکھا جائے تو ونٹر میں ہم جو ہے کافی ڈار کلر پہنتے ہیں جو کہ ہمیں کافی وارم فیلنگ دیتے ہیں تو یہ میں ڈریس کے ساتھ لیسیز اور کچھ بٹنز وغیرہ پرچیس کیے تھے تو ان کی جو سٹائلنگ ہے اب وہ کس طرح سے ہونے والی ہے تو یہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو جب بھی ڈریس کو ڈیزائن کرائیں تو یہ ضرور دیکھ لیں کہ آپ اپنی فیزیک کے مطابق کرائیں اگر آپ کی پیر شیپڈ بوڈی ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح کے ڈریس پہنیں جو تھوڑے سے لیس فٹنگ میں ہوں اور تھوڑے سے لوس ہوں اور ایسے کٹس دینے چاہیں اگر آپ اے لائن کٹنگ بھی پیر شیپ بوڈی پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے اور ونٹر میں تو ہم کوئی بھی کلرز جو ہیں وہ شاپنگ کے بعد کھانا نہ ہو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو ہم راستے میں ایک جگہ پہ رکے تھے تو وہاں پہ مجھے کھانا جو ہے اچھا لگا رائز تھے اور ڈال تھی اور بہت ہی مزے کا کھانا تھا کچھ ہم نے ٹک شوپ سے چیزیں بھی پرچیز کی اور اپنی جو ہے وہ کھانا کھانے کے بعد جو ہے وہ گھر کی طرف روانہ ہوئے تو بہت زیادہ انجوائے کیا ہم نے سفر سے اور بہت کچھ جو ہے وہ پرچیزیں کر چکے تھے اور کافی تھک بھی چکے تھے تو اب ہم نے سوچا کہ اب ہم گھر کی طرف روانہ ہوں تو میری نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ لازمی دیکھئے گا تاکہ میں اپنی تمام ڈیٹیلنگز آپ کے ساتھ شیئر کروں اور میں چینل کو